زیادہ ہونے کا فرق نہیں پڑھ رہا کہ ظاہر ہے کرائے وگرہ ہر چیز تو بہی ہے نا کوئی فرق نہیں پڑھے گا ایسے لوگ پریشان ہیں جیسے ایسے ہی رہیں گے نو روپے سستہ ہوا ہے تو کیا ہوا اور سستہ ہو تو اچھا ہوا بائی میں کا یہ اتنی بڑی ہوگا ہوگئی ہے یہ تو گورنمنٹ نے بڑھانے کا چکتار ہوگا پھر دس بیس روپے بڑھا دیں گے اوپر اور گیا پیٹرول نو روپے ڈیزل سات روپے سستہ آج سے پیٹرول کی نئی قیمت دو سو تریپن روپے ڈیزل کی دو سو تریپن روپے پچاس پیسے فی لیٹر مقرر وزیر خزانہ اسحاق دار کا اعلان کہا حکومت نے آئی ایم ایف سے معاہدے کے باوجود پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں مزید اضافہ نہیں کیا عالمی مارکٹ میں پیٹرولیم اسنوعات کی قیمتوں میں کچھ اضافہ ہوا لیکن پاکستان میں ڈالر کی قیمت میں کمی سے پاکستان کو ریلیف ملا حکومت نے مناسب سمجھا کہ یہ ریلیف عوام تک منتقل کر دیا جائے وزیر آزم شہباز شریف عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینا چاہتے ہیں وزیر آزم شہباز شریف اور سابق صدر آصف علی زرداری نے الیکشن بروقت کرانے پر اتفاق کر لیا سابق صدر آصف علی زرداری نے لاہور میں وزیر آزم شہباز شریف سے ان کے گھر جا کر ملاقات کی آصف زرداری کی موجودہ اسیمبلیوں کی مدت اگست کے دوسرے ہفتے میں ختم کرنے کی تجویز شہباز شریف کی دیگر اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لینے کی اقین دہانی آئندہ نگرا وزیر آزم سابق بیوروکریٹ کے بجائے کسی سیاستدان کو بنانے پر بھی تبادلہ خیال ون آن ون ملاقات ایک گھنٹے تک جاری رہی تحریک انصاف کے سابق راہنما پرویس خٹک نے نئی سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ کر لیا ذرائع کے مطابق پرویس خٹک کی ملاقاتوں کا پہلا راؤنڈ اسلامباد میں مکمل قومی اسیمبلی اور خیبر پختونخواہ اسیمبلی کے ارکان کے ساتھ بیٹھکوں کا دوسرا راؤنڈ پشاور میں جاری اسلامباد پولیس نے تین روز بار ٹریل تھری زیادتی کیس کا نامزد ملزم گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق تقنیقی ذرائع بروے کار لاتے ہوئے ملزم تک رسائی حاصل کی خاتون کی درخواست پر تھانہ کو حسار پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا کراچی کے علاقے ڈیفنس فیس سیکس راہت کمرشل کے قریب فائرنگ سے سیکیورٹی گارڈ جا بھک پولیس کے مطابق موڈر سائیکل سوار تین افراد سے سیکیورٹی گارڈ کی ہاتھ پائی ہوئی تھی ملزمان نے فائرنگ کی اور فرار ہو گئے شہر کے مختلف علاقوں میں فائرنگ سے خاجہ سرا اور خاتون سمیت سات افراد زخمی شہریوں کو بلاک میل کرنے والی غیر قانونی آن لائن کمپنیوں کے خلاف ایف آئی اے کا کریک ڈاؤن، رالپ انڈی اور اسلامباد میں پانچ دفاتر سیل انیس افراد کے خلاف مخدمہ درج، نو ملزم گرفتار، چار روزہ جسمانی ریمانٹ پر ایف آئی اے کے حوالے، ایف آئی اے حکام کے مطابق لوگ دفتر آ کر یا آن لائن بھی شکایات درج کرا سکتے ہیں ایسی سی پی کا کہنا ہے کہ غیر قانونی کمپنیوں کی ایپس ڈاؤن لوڈ کرنے والے افراد جال سازوں کو کانٹیکٹ لسٹ اور پکچر گیلری تک رسائی دیتے ہیں اسی پر بلیک میلنگ کا دھندہ چلتا ہے آن لائن کرز لینے والے رالپنڈی کے شہری نے چند روز قبل دھمکیوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی گزرام والا شہر کو موٹروے سے ملانے کیلئے گیارہ عرب روپے کی لاکت سے منصوبے پر کام شروع ہو گیا وزرعظم شہباز شریف منصوبے کا افتتاہ کریں گے افتتاہی تقریب میں مسلم نیگنون کے ارکان اسیملی اور کارکن بھی شریک ہوں گے نگرہ وزرعالہ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں کہ منصوبہ نوے روز میں مکمل کر لیا جائے گا منصوبے کے تعمیراتی کام کی نگرانی وہ خود کریں گے ریٹ حکومت نے آٹھ ہزار پانچ سر پر مقرر کیا ہے لیکن جب ہماری چورائی کا ٹائم آیا ہے اور ہم نے اس کو مطلب مارکیٹ میں سیل کرنا چاہا ہے یہاں چھے سے سات ہزار پر ریٹ مل رہا ہے اس سے زیادہ ریٹ نہیں مل رہا فکٹی والے یہاں خرید رہے ہیں سات ہزار دو سو میں ہم لوگوں سے ہم آج جو گئے ہیں بزار میں تو وہاں کوئی کبھا خریدنے والا بھی نہیں تھا کبھا لائک ہے یہ منڈی کو پائیزار ریٹ لاندھا ہے کوئی چیزار لاندھا ہے کباز کی فصل تیار ہو کر مارکٹ میں آگئی حکومت کے مقررہ نرخ سے کم قیمت ملنے پر کاشتکار پریشان کہتے ہیں مہنگی خاد بیج اور ذریعی عدویات میں خرش بڑھا دیا مناسب قیمت سے کم پر بیجتے ہیں تو اگلی فصل کیسے تیار کریں ملک میں جائدات کی خرید و فروخت پر نون فائلر پر مجموعی ٹیکس اٹھارہ اشاریہ پانچ فیصد کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا فائلرز کے درمیان ایک ڈیل پر آٹھ فیصد ٹیکس دینا ہوگا پانچ سال کے بعد گین ٹیکس یا ایڈوانس ٹیکس نہ لینے کا سلسلہ ختم اب ہر صورت یہ ٹیکس ادائیگی کرنا ہوگی گھر ٹھونڈنا خریدنا تعمیر کرنا یا پھر اپنے گھر کو اپنی مرضی اور اپنے بجٹ کے مطابق سجانا ایک چھت تلے تمام مسائل کا حل موجود جنگ گروپ کے تاون سے جاری نمائش کا آج آخری روز نمائش میں آنے والوں کا مفید معلومات پر اتمنان کا اظہار پنجاب میں بچوں سے زیادتی کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ زیادتی کا شکار ہونے والوں میں لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں کی تعداد زیادہ میک میں داخلہ کی ششماہی رپورٹ کے مطابق لڑکوں سے زیادتی کا تناسب 79 فیصد جبکہ لڑکیوں کا تناسب 31 فیصد رہا سب سے زیادہ واقعات گجرہ والا میں ہوئے رپورٹ میں اس بات کی نشاندی بھی کی گئی ہے کہ بیشتر متاثرہ خاندان مخدمات کے خوف اور زیادتی پر شرمندی کی کے باعث کیس درچ ہی نہیں کراتے والدین کی جانب سے زیادتی کا نشانہ بنائے گئے بچوں کا میڈیکل نہ کرانا بھی کیس کے اندراج میں رکاوٹ ہے پنجاب میں بچوں سے جنسی زیادتیوں کے بڑھتے واقعات پر خصوصی ٹرانسمیشن دیکھئے آج دن دو بچ کر پانچ منٹ پر صرف جی او نیوز پر سکولوں کی اسانتظہ اور طلبہ کا جناح ہاؤس کا دورہ سانے ہیں نو ماہ پر اظہار افسوس طلبہ اور اسانتظہ کا کہنا ہے کہ سیاسی مسائل اپنی جگہ لیکن قائد کے گھر کی یہ حالت نہیں کرنی چاہیے تھی ایسے اناثر جو شر اور ملک دشمنی کا سبب بنے ان کو سخت سزا دی جائے غیلاف کعبہ یکم محرم کو تبدیل کیا جائے گا انتظام یا کسفہ فیکٹری کے مطابق غیلاف کعبہ کی تیاری کے لیے چھ سو ستر کلو ریشم استعمال کیا گیا غیلاف کعبہ میں ایک سو بیس کلو گرام سونا اور سو کلو گرام چاندی استعمال کی گئی غیلاف کعبہ کی تبدیلی کے لیے پندرہ افراد کو فنی تربیت بھی فراہم کی گئی